تو رازدھانی دلی میں لگتار جوال سنکٹ برقرار ہے پانی کی بوند بوند کے لیے دلی ترس رہی ہے جوال سنکٹ پر دلی میں گھن گھوڑ سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دلی سرکار ہریانہ پر آرومت لگا رہی ہے اور ہریانہ سے کم بانی مل رہا ہے دلی کو اور بی جے پی اور کانگرس کے نیتہ پانی کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں پانی کے بربادی رکھنے میں دلی سرکار ناکام اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچوا رہے ہیں جوال آزدھانی دلی اس سمیں گہرے پانی کے سنکٹ سے جوج رہی ہے جوال پانی نہیں مل پارا جس کے چلتے اس ماملے پر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے اور دلی کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے آم آتمی پارٹی پر نشوانہ ساتھ جوال رہے ہیں کہ ناکام ثابت ہو رہی ہے دلی کو پانی اپلک کرانے میں تو وہیں آپ کی طرف سے بھی لگتار ہریانہ کو ذمہ دہرہا ہے جوارہ ہے کہ ہریانہ کی طرف سے پانی کم چھوڑا جوارہ ہے جس سے دلی میں پانی کی آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے جوال سنکٹ پر دلی میں گھنگور سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے دلی سرکار کا ہریانہ پار آروپ چاہ ہریانہ سے کم پانی مل رہا ہے دلی کو اور بی جے پی اور کانگرس کے نیتا پانی کے لیے لگتار پروٹسٹ کر رہے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کی طرف سے بھی لگتار پروٹسٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اب کانگرس بھی اس مدی پار انٹری کر چکی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوں کی ریا لائف جڑی ہوئے اور زیادہ چھوانکاری لیں گے ریا اب جس طرح سے دیکھیں کہ دلی بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے لیکن اس معاملے پر اب سیاست بھی تیج ہو تیج ہوا رہی ہے دلی بلکل دیکھیں جایپاٹ جس طریقے سے جلسنکٹ کا جو ہشے ہے وہ بہت زیادہ راجبین کی نا آگے بڑھتا جا رہا ہے آبی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جلسنکٹ کو لے کر راجبھانی بلک کے 20 سارے چھتروں سے جو شکایتیں ہیں وہ آ چکی ہیں اور خاص کر اگر بات کرے تو زیادہ تر معاملے جو ہیں جیسے سنگم بیہار، جیٹا کولونی، چاڑکے پوری، چھاولا، آگا اور اس کے علاوہ گوویند پوری یہ جو تمام جگہیں ہیں یہاں سے لگاتار جو زمتا ہے وہ شکایت پوچھا رہی ہے جل بہت تک اور جو بھی بدایک ہیں اپنے اپنے چھتروں پر جو بھی بدایک ہیں ان تک اپنی شکایتوں سے پوچھا رہی ہے اور لگاتار ہی کہہ رہی ہے کہ ان کے لالوں تک پانی نہیں آ رہا ہے پانی بلکل شکا ہے اور موٹر کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہوتا رہا ہے اور سافی کم سمیتے لیے آتا ہے اور اگر کسی کے گھر میں پانی آ بھی جاتا ہے تو وہ پانی بھی بہت زیادہ زندہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک راجنیتی کھلسل میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ اس پر کھلاسہ جس طریقے سے بیجی پی کر رہی ہے کہ ٹینکر مافیوں کا گروہ جو ہے پوری رازبانی میں چل رہا ہے کیونکہ بیجی پی کا یہ کہنا ہے کہ آم آنمی پارٹی جب سرکار گئی تھی اور روزہ تیرہ میں انہوں نے سیدھا یہ کہا تھا کہ پانی کا جو سنکٹ ہے یعنی کہ جو ٹینکر مافیا ہے دلی کے سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے گا لیکن اب بیجی پی اور کونگریل دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو یہ پہلا وعدہ تھا انہیں بھی یہ پورا نہیں کر پائے اور سب سے زیادہ ٹینکر مافیا اب رازبانی دلی میں بڑھ چکے اس پر نہ تو آم آنمی پارٹی کوئی ایکسن لے رہی ہے نہ ہی کین سرکار کے طرف سے کوئی بھی کارزا ہی اس میں دیکھی جا رہی ہے کیونکہ آپ تک ہم نے دیکھا ہے کہ پورٹ بھی لگاتار پانی کو لے کا چاہے آم آنمی پارٹی ہو دلی سرکار ہو بلکہ لگتار پھٹکار لگاتی ہوئی نظر آئے ہے کہ کوئی کوٹ کا رکھ بھی اس پر سکت نظر آ رہا رہی ہے فیلال تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو بتاتے چلیں جو ہاں دلی گہرے پانی کے سنکٹ سے جوج رہا ہے لوگوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے اور یہ لگتار یہاں پا رہا ہے جو پرائیویٹ ٹینکرز ہیں ان کے انتظار میں گھنٹوں لائن میں خڑے رہتے پھر بھی ان کی باری نہیں آ پاتے اور خالے اپنے بالٹی برطن لے کے واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں اس بیچ چوہ کر دیکھیں تو آپ ازداری میں یہاں پر کئی جو کلے لڑائیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس بیچ سب ہی پانی کے جول سنکٹ سے جوج رہے ہیں اور یہاں پر یہ کہا جو آ رہا ہے کہ لگتار کوٹ کی طرف سے بھی یہ سنوائی کی گئے کیونکہ یہ معاملہ اب کوٹ میں بھی پہنچ چکا سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو بھی فٹکار لگائی ہے اور ہمانچل سرکار کو بھی فٹکار لگائی گئی ہے